دوستوں ہم سیکھ رہے ہیں you can win سے آٹھ ایسے steps کے بارے میں جو ہمیں زندگی میں کامیابی تک لے کر جائیں گے اسی سلسلے میں تب سے پہلے step میں ہم نے سیکھا تھا positive attitude کے بارے میں دوسرے step میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں success تک کیسے ہم کو پہنچنا ہے کیسے ہم کو success ملے گی تیسرے step میں ہم نے سیکھا تھا کہ آخر وہ کونتی چیزیں ہیں جو ہمیں زندگی میں پیچھے دھکیل رہی ہیں جن کے کارن ہم سفلتہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں آج اس چوتھے step میں ہم سیکھیں گے کہ آخر motivation کا اور self esteem کا ہماری لائف میں کیا رول ہے اور کیسے اس کے دورہ ہم کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر بھٹ بکس کون اور یوٹیوب چینل پر دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ you can win book سے ہم نے تین step کے بارے میں سیکھ لیا ہے اب ہم آج جیتے step کی بات کر رہے ہیں وہ ہے motivation اور self esteem جب motivation کی بات آتی ہے تو زندگی میں ہماری motivation کا ہونا بہت جروری ہے اب motivation کیا ہے motivation ایک ایسی power ہے جو ہمارے کاموں میں اور ہمارے ویوہار ہماری بھاوناوں میں ایک جوز بھڑ دیتی ہے ایک جذبہ بھڑ دیتی ہے جس سے کہ ہمارے اندر کام کرنے کی ایک لگن پیدا ہو جاتی ہے جب بھی ہم کسی کام کو لے کر motivate ہوتے ہیں کوئی ہم کو motivate کرتا ہے تو ہمارے اندر اس کام کو کرنے کا ایک جذبہ بڑ جاتا ہے کہ ہم کو اس کام کو ہم کر سکتے ہیں اور ہم اس کام میں ضرور کامیاب ہوں گے اچھا motivation کی ہم کو ضرورت کیوں پڑتی ہے کیونکہ زندگی میں بہت سارے ہم کو اتار چڑھاواتے ہیں ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کئی بار ہمیں success بھی نہیں ملتی ہے ہم کو failure ملتا ہے اور کئی بار ہمارا من بہت سارے اتار چڑھاو سے گجرتا ہے تو ایسی استثیتی میں ہم آگے لگاتار بڑھتے رہیں ہم کو ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی power کی جو ہم کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے credit کریں تو اس لئے life میں motivation کا ہونا بہت ضروری ہے اب جاتے کوئی office میں کوئی person کام کر رہا ہے اب وہ محنت سے کام کر رہا ہے بڑ جو owner ہیں اگر اس کو motivate ہی نہیں کریں گے اس کو بولیں گے کہ نہیں تمہارا کام تو بیکار ہے تم کام بلکل بھی اچھا نہیں کر رہے ہو چاہے وہ اچھا کام کر رہا ہو لیکن اگر آپ اس کو بولو کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہو آپ کے بس کا کام کرنا ہے ہی نہیں تو وہ demotivate ہو جائے گا اور وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا اس بات کا اس کی زندگی میں صرف وہی نہیں پوری زندگی اس کے اوپر اس بات کا اثر رہے گا اور اس کے الٹا اگر کوئی کام کرتا ہے کوئی کام اچھا کر رہا ہے تو owner اس کو اگر تھوڑا appreciate کرتے ہیں اس کو motivate کرتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر کام کر سکتے ہو آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہو آپ اچھا کر رہے ہو اور ہمیں امید ہے آپ اس سے بہتر کرو گے تو وہ پوری جان لگا دے گا اس کام کو کرنے میں تو اس طریقے سے motivation جو ہے بہت بڑا role play کرتا ہے ہماری life میں آئی بار ہم motivation کو اور inspiration کو ایک ہی سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ author کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں inspiration آپ کو اندر سے پرینہ دیتا ہے کسی کام کو کرنے کی جبکہ motivation آپ کو ایک ماحول create کرتا ہے باہر سے آپ کو اس کام میں آگے بڑھنے کی تو یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اب motivation بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک external motivation اور ایک internal motivation external motivation ہم کس کو بولتے ہیں کہ جو جیسے کی ایسے کوئی کام باہری چیزوں کو دیکھ کے جب ہم motivate ہوتے ہیں یا پھر کچھ کسی مضبوری میں کوئی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جیسے کی اب ایک teacher کی پٹائی کے ڈر سے student اپنا homework کر رہا ہے کہ مجھے teacher مارے نہ اس لئے میں اپنا homework کروں ماں باپ بچے کو نہ ڈانٹیں اس لئے بچہ پڑھا ہی کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے office میں ہم کام کرتے ہیں مطلب کی boss ہم کو نہ ڈانٹیں boss کی ڈانٹ ہم کو نہ کھانی پڑے یا پھر ہم کو نوکری سے نہ نکالا جائے اس وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں تو ہم کام time پہ اپنا پورا کرتے ہیں ہم کو پتایا ہے کہ اگر یہ کام ہم نے time پہ پورا نہیں کیا تو ہمارے boss ہم کو job سے نکال دیں گے تو یہ بھی ایک motivation ہے لیکن یہ ایک external motivation ہے جو ان factors پر depend کرتا ہے جو ہمارے آس پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ان چیزوں پر depend کرتا ہے اور ایک ہے internal internal motivation وہ ہے جو ہمارے اندر سے آوا جاتی ہے ہمارے اندر سے ایک جذبہ ایک جنون ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا مطلب وہ کسی اس کے اوپر نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو دکھانا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کوئی problem create ہو جائے گی وہ ہم اس کام کو کرتے ہیں بلکہ خوشی خوشی ہم اس کام کو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے اور اس کام کو کرنے سے ہمیں benefit ہوگا تو وہ کام ہم کرتے ہیں پھر تو وہ internal motivation وہاں پہ آتی ہے تو اس طریقے سے motivation ہماری زندگی میں بہت important role play کرتا ہے اگر آپ ایک کسی سادھارن آدمی کو لگاتار اگر اس کو آپ motivate کرتے رہو گے تو وہ زندگی میں بہت کچھ اچھیب کر سکتا ہے لیکن اس کا الٹا اگر آپ اس کو لگاتار demotivate کرتے رہو گے آپ اس کے کام کو لگاتار آپ ایسا ثابت کر دو گے کہ وہ کام اس نے بلکل بھی اچھا نہیں کیا تو وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائے گا تو اسی لیے ہم کو زندگی میں motivate رہنا بہت جروری ہے اور اپنے آس پاس بھی ایسا ماحول رکھنا بہت جروری ہے جس سے کہ ہم motivate ہو سکیں جب ہم success پہ آگے بڑھ رہے ہوں تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں یا ایسے ماحول میں نہ رہیں جو ہمیں پیشے کی اور دھکیلتے ہوں جس سے ہمیں آگے بڑھنے کی پریڑنا نہ ملے بلکہ ہم پیشے ہو جائیں ایسے ماحول میں ہم کو نہیں رہنا ہے ہم کو motivational ماحول میں رہنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھنے کے لئے پریڑی تو next جو چیز ہے next point ہے وہ ہے self esteem اب self esteem کیا ہے self esteem اور کچھ نہیں ہے یہ ہماری خود کے بارے میں سوچیں ہم خود کے بارے میں کیسا فیل کرتے ہیں اگر ہم خود کے بارے میں اچھا فیل کرتے ہیں positive فیل کرتے ہیں تو وہ ہمارے بیوہر میں بھی جھلکتا ہے ہمارے ریستوں میں ہمارے آفس میں ہمارے سارے کاموں پر وہ چیز بھی جھلکتی ہے اور اگر ہم خود کے بارے میں اچھا ہی فیل نہیں کرتے ہیں ہم خود کو کچھ نہیں تم之کنے ہم خود کو اپنی نظر میں ہی ہم نے گرا رکھا ہے تو پھر ہم زندگی میں کامیاب کیا ہوں گے پھر ہم کچھ بھی کام نہیں کریں گے پھر تو اس لئے positive self esteem کا ہونا بہن جلوری ہے جب آپ positive self esteem کے ساتھ میں کام کرو گے تب ہی آپ زندگی میں آگے بڑھ پاؤ گے اور جب ہم خود کی عجت نہیں کریں گے تو کوئی اور ہماری عجت کیا کرے گا پھر جب ہم خود کوئی کچھ نہیں سمجھیں گے خود کی value نہیں کریں گے تو کوئی اور ہماری value کیسے کرے گا تو positive self esteem ہونا ہماری life میں بہن جلوری ہے اب بات آٹھتی ہے کہ positive self esteem کو develop کیسے کریں ہم ایسا کیا کریں کہ جو ہمارا self esteem ہے وہ positive direction میں جائے ہمارا high self esteem ہو ایسا ہم کیا کریں اس کے لئے یہاں پر author کو اس طریقے بتاتے ہیں جن کو آپ کو اپنی life میں follow کرنا بہن جلوری ہے سب سے پہلا point ہے کہ turn scares into stars یعنی کہ آپ اپنی کمیوں کو خوبیوں میں بت لو آپ پڑھو نا ان لوگوں کی زیونیاں پڑھو کہ کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جن کے کمیوں کے بابزود انہوں نے اپنی کمیوں کو نظر انداز کیا کنارے کیا اور اس کے بابزود انہوں نے سفلتہ کے مقام کو حاصل کیا انہوں نے کبھی بھی ناکامیابیوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا اپنی کمیوں کو انہوں نے حاوی نہیں ہونے دیا اپنی کمیوں کو انہوں نے کنارے رکھا اور اس کے بابزود وہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ انہوں نے سفلتہ تک وہ پہنچے ہیں نیکسٹ ہے کہ لرن انٹیلیجنٹ ایگنورنس تکشہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں بٹ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایسی لیمٹس میں ہم اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں کہ جہاں ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز پوسیبل نہیں ہے پٹ جب ہم اس سے آگے بڑھ کے کچھ سوچتے ہیں تو ہمیں کامیابی بھی وہی ملتی ہے جیسے کہ آتھر یہاں پر ایک ایک اگزامپل دیتے ہیں ہنڈی پور جانتے تھے کہ V8 انجن ان کی کمپنی کے لیے کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اب انہوں نے جو ان کے ہائی ایڈکیٹڈ لوگ تھے ان کو بلائیا اور ان کو کہا کہ مجھے V8 انجن چاہیے ان کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے یہ نہیں بن سکتا ہے پھر نیکسٹ میٹنگ میں کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے میرا V8 انجن چاہیے تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ چیز نہیں پوسیبل ہے پھر تیسری میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ مجھے میرا V8 انجن چاہیے اور اگلی بار وہ سب لوگ V8 انجن لے کے ان کے سامنے آگے یعنی کہ پہلے وہ ان چیزوں کو نہ کر رہے تھے کہ impossible ہے لیکن آخر میں کیا ہوا جب ہنڈی فورڈ نے ان کو کمپلیٹلی ایک ہی چیز کہی مجھے چاہیے بس وہ چیز impossible مجھے نہیں سننا ہے تو وہ لوگ انہوں نے اپنی جو ان کی ایجوکیشن تھی اس سے بھی آگے انہوں نے سوچا اور اس سے بھی آگے جب انہوں نے سوچا تو پرنیام اس کا یہ ہوا کہ وہ V8 انجن بنانے میں کامیاب ہوئے تو یہی چیز ہمارے ساتھ میں بھی لائف میں ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو اپنی ایجوکیشن سے بھی آگے کا سوچنا ہے ایسی لیمٹس میں اپنے آپ کو نہیں باندھنا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں بس یہ ہماری لیمٹ ہے بس خالی ایسا نہیں ہے نیکشٹ ہے یعنی ان لوگوں کے لیے آپ لائف میں کچھ کرو جو آپ کو واپس بدلے میں کچھ نہیں دے سکتے ہوں جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو جب آپ کسی کی HELP کرتے ہو تو آپ کو زندگی میں اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے میری وجہ سے کسی کی زندگی میں کچھ خوشیاں آئیں ہیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے اندھیر جیون میں پرکاس آیا ہو آپ کی وجہ سے کسی گھر میں دیا جلا ہو آپ کی وجہ سے کسی گھر میں ایک پوزٹیو چینج آیا ہو تو اس سے بڑی بات آپ کے لئے کچھ نہیں ہو سکتی ہے یہ آپ جب ایسی چیز آپ کرتے ہو جب آپ دوسروں کی ایسی help کرتے ہو تو آپ کو اندر سے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور آپ کا آتم سمبان اپنے آپ ہی بڑھتا ہے وہاں پر آپ خود اپنے آپ کو ایسے فیل کرتے ہو کہ میں نے زندگی میں کچھ اچھا کام کیا ہے آپ کی اپنی value وہاں پر بڑھ جاتی ہے نیکسٹ ہے learn, give and receive compliments یعنی کہ آپ ہمیزہ دوسروں کی تاریف کرو کہ کوئی اگر کامیاب ہوا ہے کسی نے زندگی میں کچھ اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کی تاریف کرو اگر زندگی میں کسی نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کی تاریف کرو لوگ آپ کی تاریف کرتے ہیں تو آپ بھی پھر ان کی تاریف کرو مطلب ہم کسی کی تاریف کرنے میں کنجوسی نہ کریں کسی نے اگر اچھا کام کیا ہے تو دوسرے بھی پھر ہماری عجت کریں گے یہ بات ہم کو ویسے شروع سے دھیان رکھنی چاہیے اگر ہم دوسروں کی عجت کرنا بند کر دیں گے ہم سوچیں دوسرے ہماری عجت کرتا رہے ہیں لیکن ہم دوسروں کی عجت نہ کریں تو ایسا لائف میں اگر ہم کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم جندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے اب بہانے باجی اگر ہم اپنی لائف میں کرتے رہیں گے کہ یہ کام اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ لائٹ نہیں تھی یا یہ اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ میری طبیہ ٹھیک نہیں تھی اگر ہم اس پرکا کے بہانے کرتے رہیں گے کہ وہی سبجیکٹ میں ہم فیل کیوں ہو گئے اس لیے ہو گئے کیونکہ ہم کو ٹیچری پسند نہیں تھا اگر اس ٹائپ سے ہم بہانے کرتے رہیں گے تو زندگی میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم کو اپنی رسپونسیبیلٹی لینی ہوگی اور پوری مہنت سے اس کام کو ہم کو کرنا ہوگا بہانے باجی سے ہم کو بچنا ہوگا تب ہی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور تب ہی ہمارا جو آتنو سممان ہے وہ بڑھتا ہے کیونکہ ہم جب رسپونسیبیلٹی لیتے ہیں کتھی چیز کی اور ہم اس کام کو سکسسفل پورا کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک پوسٹیو انرجی آتی ہے next ہے set goals کیونکہ آپ کو زندگی میں گول سیٹ کرنا بہنچ جروری ہے کیونکہ جس انسان کے پاس کوئی گول نہیں ہے وہ انسان زندگی میں کہیں کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ انسان نہیں زندگی میں آگے جا سکتا ہے کیونکہ گول کا ہونا آپ کے لائف میں بہنچ جروری ہے جب تک آپ کا کوئی گول نہیں ہوگا جب تک آپ کا سیلف ایسٹیم کہاں سے ہائی ہوگا آپ کیا کروگے آپ اسی دیسہ میں تو کچھ کروگے نا جس دیسہ میں آپ کا کوئی گول ہوگا آپ کو پتا ہی نہیں ہے مجھے جانا کھائیں تو پھر کیا کروگے آپ مورل آف کیریکٹر تو آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ میں رکھو جو کامیاب ہوں زندگی میں جو زندگی میں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچیف کیا ہو اپنے آپ کو ان لوگوں سے سمبنگ دیتا رکھو گے اگر آپ اچھے لوگوں کے سمپرک میں رہو گے تو آپ زندگی میں اچھے بنو گے اگر آپ برے لوگوں کے سمپرک میں رہو گے تو آپ زندگی میں برے ہی بنو گے سنگت کا ہماری لائف میں اثر ہوتا ہی ہوتا ہے اگر ہم اپنے آس پاس ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہیں کہ جو نیگٹیو اینرڈیتیں بڑھے ہوئے ہوں تو ہم بھی اپنی لائف میں نیگٹیو ہو جائیں گے ہم چاہے کتنے ہی پوسٹیو ہوں لیکن اگر ہم کچھ دن یا کچھ مہینے یا کچھ سال ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہ جائیں گے کہ جو لوگ زندگی میں نہ خود کچھ کر سکتے ہیں نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں تو ہم بھی پھر انہی کے جیسے بن جائیں گے تو اس لیے جروری ہے کامیابی کے لیے جروری ہے آپ کے ایک ہائی سیلف اسٹیم کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ میں ایسوسیٹ کرو کہ جو لوگ زندگی میں کامیاب ہوں جنہوں نے کچھ اچیف کیا ہو جو سفلتہ کی رہ پر جانے کے لیے اگر سر ہو یا جنہوں نے سفلتہ پائی ہو آپ ان لوگوں کے ساتھ کرو گے تو ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا لیکن اگر آپ ان کے اُلٹے لوگوں کے ساتھ میں رہو گے تو آپ وہاں گلت دیسہ میں چاہو گے تو اس لیے آپ کو سیلف اسٹیم ہائی ہو اس لیے آپ کو ان چیزوں کا ویتی اثرپ سے دھیان رکھنا چاہیے کہ تاکہ جب زندگی میں آپ کا سیلف اسٹیم ہائی ہوگا آپ اپنے بارے میں اچھا فیل کرو گے تو زندگی میں آپ بہت آگے تک جاؤ گے آپ زندگی میں بہت کچھ اچھیب کرو گے تو دوستو اس پرکار اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہماری لائف میں موٹیویشن اور ہائی سیلف اسٹیم کا ہونا کتنا جروری ہے تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سیلف اسٹیم اور موٹیویشن دونوں پہ ہم کو دھیان دینا بہت جروری ہے اور یہ ہماری لائف میں ہم کو چاہیے ایک پوزیٹیو ڈائریکشن میں اگر ہم ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہم کامیاب جرور ہوں گے دوستو یہ دی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور یہ آپ نے ابھی تکے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نسان کو دوانا بلکل نہ بولیں تاکہ اس چینل پر آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں دنے بات دوستو